اسے بھی جانتے ہیں کہ اللہ نے اس سے پہلے کہ ہم سے کہتا کہ تم درود پڑھو اللہ نے خود کہا ایک عمل جو یہاں پر رائج ہے ما شاء اللہ اور بھی مسجدوں میں اور نماز خانوں میں ہے اور یہاں پر بھی الحمدللہ ہم نے کوشش کی کہ اس کو جاری رکھیں جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے ہم کوش کرتے ہیں کہ آیت پڑھیں تو یہ جو عمل ہے یہ فقط محض درود آپ کو پڑھوانے کے لئے نہیں کہ ایک آیت پڑھی جائے تو آپ درود پڑھیں گے وہ تو ہے ہی لیکن یہ امام موسیق قاسم علیہ السلام کی حدیث ہے کہ امام نے فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد اس سے قبل کہ تم اپنا پہلو بدلو اور کسی اور سے بات کرو یہ آیت پڑھو یا آیت پڑھو باقیدہ نماز کے فوراً بات اور پھر کہو یہاں پر اس لئے درود آئے کہ اللہ صلی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی ضروریت پر درود و سلام اللہ تمہاری سوہ حاجتوں کو پورا کرے گا اگر نماز کے بعد اس آیت کو پڑھو گے اور پھر درود بھیجو گے تو اللہ سوہ حاجتوں کو پورا کرے گا سبعینہ فی الدنیا ستر دنیا کی ثلاثین فی الاخرہ تیس آخرت یہ ثواب العمال میں شیخ صدوق نے تیسرا وہ عمل جس میں اللہ کہتا ہے تم بھی کرو میں بھی کر رہا ہوں وہ ہے کچھ لوگوں پر لعنت سورہ بخرا کے آیت نمبر 159 ان اللہین یکتومونا ما انزلنا من البیینات وہ کہ جو ہم نے روشن نشانیاں دیئے انہیں چھپانے والے ہیں والہدہ اور جو ہم نے ہدایت دیئے اس کا کتمان کرتے ہیں اس کو چھپا کے رکھتے ہیں لوگوں سے من بعد ما بیناہ لناس فی الکتاب اس کے بعد بھی کہ ہم نے کتاب میں روشن اسے بیان کیا ہوا ہے تب بھی وہ چھپا کے رکھتے ہیں سب سے پہلے تو اللہ ان پر لعنت کرتا ہے اور لعنت بھیجنے والے بھی ان پر لعنت کرتا تو اللہ نے کہا کہ پہلے تو میں خود لعنت کرتا ہوں سادقہ علیہ محمد نے بیان فرمایا کہ وہ حق جو چھپایا جاتا ہے وہ علی ابن عبی طالب کے بارے میں وہ سب کو چھپاؤ گے تو اللہ لعنت کرے گا اور لعنت کرنے والے لعنت کریں پھر تیسرا کام ہو گیا کہ جس میں اللہ نے کہا تم بھی کرو میں بھی کر رہا ہوں کیا کہنا ہے چوتہ وہ عمر وہ ہے انتظار یخولون لولا انزل علیہ آیت من رب سورہ یونس کے نمبر ٹوئنٹی ہے یہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اب تک اللہ کی نشانی ہمارے سامنے آئی کیوں نہیں ہے فَقُلْ اِنَّمَ الْغَيْبُ لِلَّهِ ان سے کہہ دیجئے کہ غیب تو اللہ ہی کے لیے ہے وہ جب چاہے گا ظاہر کرے گا فَانْتَذِرُو تو انتظار کرو اِنِّي مَعَكُم مِنَ الْمُنْتَذِرِينَ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں شابل ہماری انتظار اور اللہ کی انتظار کی کیفیتیں مختلف ہیں جیسے کہ ہمارا دورو تو اللہ کا دورو کوئی ایک جیسا تھوڑی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی کوئی ایکسپیکٹیشن ہے میں تم سے ویٹ کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو سوظہر لوں تم انتظار کرو یا خورصورتی کیا ہے ایک تو اللہ نے کہا تھا کہ میں دورو بھیجتا ہوں اپنے رسول پر نبی پر تم بھی دورو بھیجو لانت کے لئے کہا کہ میں لانت کرتا ہوں اور لانت کرنے والے بھی لانت کرتے ہیں یہاں پر یہ نہیں کہا یہاں پر کہا فَانْتَذِرُو تم انتظار کرو اِنِّي مَعَكُم میں تمہارے ساتھ ہوں انتظار کرنے والوں میں یہ مَعَكُم کا لحظ بڑا لطیف ہے تمہارے ساتھ ہوں آپ نے گھر میں اللہمہ رشید ترابی صاحب کی مجلس لگائی اور گریہ کیا ازاداری ہو گئی وہ بھی ازاداری ہے کہ ایک مرتبہ ہے کہ آپ فرش آزا پر آئے تو آپ نے کسی بھی مجلس میں جا کر وہاں ازاداری کی جب آپ نے گھر پہ ازاداری کی تو ازاداری اس کا سواب ہے لیکن آپ یہ نہیں کہہ ستے کہ میں نے آپ سب کے ساتھ مل کر ازاداری کی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ ہوں انتظار کرنے ہو ایم سائیڈ بائی سائیڈ حدیث ہے سلسلے میں حدیث نہ ہوتی تو میں نہیں پڑھ پاتا یہ یحیٰ بن عبالقاسم نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا اس آیت کا مطلب کیا پہلے وہ آیت پڑھئی انہیں سورہ بخرا کے آیت تو یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے تو متقی کون ہے اب دیکھیں آپ کسی کو یہ ہو کہ یہ کیا اسپیسیفک یہ بات ہوگی تو میں تو خود سے نہیں گئ سکتا صادق علیہ محمد کا کلام ہے امام نے کہا اگر خلاصہ کرنا چاہو تو شیعہ تو علی علی جبن ابی طالب کا جو واقعا شیعہ ہے وہ ہے متقی اس کے لئے قرآن ویسے ہدایت ہے کہ جیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے چاہا ہے ایک لیئر تمام انسانوں کے لئے ہدایت ہے قرآن کی ایک خاص گہرائی ہے جو خالی متقین کے لئے وہ ہے مولا علیہ السلام کو ماننے والا اور پھر امام نے کہا کہ اس بات کی دلیل یہ آیت ہے پھر امام نے یہ آیت پڑھئی کہ اچھا اس سے پہلے یو منونا بالغیب غیب پر ایمان رکھتے ہیں متقی کون ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں امام نے کہا غیب فہوالہجہ وہ حجت ہے جو غائب ہے یعنی امام زمانہ کی طرف شارع اور پھر فرمایا کہ اللہ نے کہا ہے کہ تم بھی انتظار کرو تو میں بھی انتظار کروں اللہ عز و جل ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کے لائق بنا دیں اور ہمارے عامال کو امام علیہ السلام کی سنت سیرت اور ان کی احادیث کے مطابق ان کی خواہش کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرما دیں